اشک و محبت کا اندازہ دیکھیں حضور ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اب ہو ریئرہ گھر کی طرف باغنا شروع کرتے ہیں صحابہ نے ہاتھ سے پکڑ لیا کہ اب ہو ریئرہ عجیب آدمی ہوں ادھر حضور دعا فرماتے ہیں اور تم گھر کی طرف باغ رہے ہو اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پوچھتا ہوں یا میرے حضور کی دعا مجھ سے پہلے گھر پہنچتا ہوں یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو پختہ کر لو اپنے یقین کو جو ہے اس کو پختہ کر لو اور اسی پختے کی یقین کے وجہ سے تجھے اللہ اور رسول کا درک جو ہے وہ نظر آ جائے گا وہی مل جائے گا اللہ تعالیٰ اماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرما دے اس ذکر پر اس نیکی پر استقامت نصیب فرما دے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی اس کی فضیلت پر ایک بات ارز کرتا ہوں حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کو بعد نماز فجر حبل اور آخر دروش شریف پڑھ کر کہ سات دفعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ تعالی اس کے دعا کو رد نہیں بلکہ ضرور قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے کتنے ساتھیوں نے خدمت کی ہے دعاوں کیلئے کا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرما دے رات کو بھی عارفالہ سے ایک چک آگے پروگرام تھا اسی طریقے سے رات کو دو ڈائی بجھے وہی بجھ گئے تھے اور جس طرح آپ لوگوں کا اجتماع ہے اسی طرح کئی بڑا اجتماع تھا تو میں نے دوستو ساخر میں ایک ہی بات کری میں نے کہا کہ ہر سال جب ہم آ جاتے ہیں آپ لوگ خوش ہوتے ہو کی نہیں ہوتی ہاتھ کھڑا کرو وہ ساروں نے ہاتھ کھڑا کر دی کہ جی جی بالکل خوش ہوتے ہیں میں نے کہا جب ہم آئے آپ لوگ استقبال کرتے ہیں میں نے کہا اب تم لوگ جب آو گے تو ہم خوش ہو جائیں جب عورس آئے گا تو یہاں آپ استقبال کرتے ہوں وہاں جب آپ آو گے تو پھر ہم کھڑے ہو کر استقبال کریں گے کہ بلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ جو بڑے بابا جی تھی جو مشد آباد شریف گئے ہیں دربار پر حاضری دیئے اور جنہوں نے زیارت کی وہ عجیب سے ان کی طبیعت تھی کہ ایک دری سلام آباد میں گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے تھے کچھ سنگی پیچھے بیٹھ ہوئے تھے سامنے گراؤنڈ تھا بچے کرکٹ خیر رہے تھے پیچھے ایک سنگی تو اس کو کہا سوری صاحب یہ بچے کیا کر رہے ہیں دراصل اللہ والوں کو تو سب پتا ہوتا ہے لیکن کوئی چیز سمجھانے کے لئے پوچھتے ہیں کہتے بابا جی یہ بچے کرکٹ خیر رہے کہتے درمیان میں یہ جو دو بندے ہیں یہ باگ کیوں رہے ہیں اس نے کہا بابا جی یہ رنز بنا رہے ہیں کہتے جب رنز بنا رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہتے دو ٹیمیں ہیں جس کے سب سے زیادہ رنز ہوتے ہیں وہی جیت جاتا ہے تو بابا جی نے فرمائے کہ بس یہی کام ہے کہ کبھی پیر مرید کے پاس جاتا ہے اور کبھی مرید پیر کے پاس آتا ہے اور جس کے رنز زیادہ ہو وہی پھر جیت جاتا ہے اب حضرت صاحب فرمائے تھے کہ بڑے قبل العالم حضرت صاحب تشریف لائے پشاو تو ایک شخص پلے آئے ملاقات کیلئے اس نے کہا کہا حضرت صاحب کوئی نصیحت فرمائے تو کہتے کہ قبل العالم نے فرمائے کہ بیٹا بس نصیحت ایک دن کا کام نہیں کہ ایک دن میں نصیحت ختم ہو جائے آنا جانا رکھا کہتے اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ آنا جانا رکھو یہ کیا نصیحت ہے کہتے پچاس سال کے بعد سمجھ آگئی کہ جو آنا جانا تھا اسی میں تو سارا کچھ مل گیا تھا اسی میں فیض مل گیا تھا نہ کالس سے نہ مکتب کے در سے ہے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا سنگتا ہو الٰہی رمے مسرو رکھنا بلاؤں سے ہم کو ستا دوں رکھنا پریشانیاں ہم کو گیرے ہوئے گئے پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں علاقی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں صدا پیر و رشد ذریعہ میں سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی میں تجھ سے ہینے کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اللہم ارزونا فإنك خیر الناصرین اللہم افتح لنا فإنك خیر الخاتحین اللہم ارزونا فإنك خیر الرازقین یا مولا کریم ہم سب کی سحاضر کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمان اللہ ختم شریف کو شریف ذکر اسکارنا شریف کا سواب حضور علیہ السلام و السلام کے حدمت میں ہدیتاً دو پتل پیش کرتے ہیں جمی صحابہ تابعین تمام اہلِ بیند اتحاد تمام سناسر کے بزرگانی دین کی ارواح کو بخشنے یا اللہ اس کی برقصہ سب پر نظر رحمت فرمات یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد اور ذکر سے آباد فرمات استقامت فی دین نصیب فرمات یا اللہ جو جس کے سب کی حاجات آئے ہیں دعائیں لائیں یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرمات سب کی دعائیں کو قبول فرمات یا اللہ جو پریشان ہانے ہیں پریشانیاں دور فرمات گروں میں سکونت آفرمات جتنی بھی خواتین موجود ہیں اللہ تعالی سب پر نظر رحمت جس گروں میں جوان بچے ہیں بچیاں ہیں اللہ سب کے نصیب بچے کر دیں بے روزگار ہے اس کے حلال نصیب فرمات بے اولاد ہیں یا اللہ انجمین شریفین کی حاضر بار بار نصیب فرمات مولا کریم پورے سفر میں جتنے بھی ساتھیوں نے یا اللہ نے شوق سے محبت سے محافل کا انکات کیا آنا جانا رکھا خدمت کیا اللہ سب کو جزای خیلات سب کے گروں میں اسے سکون نصیب فرمات مشکلات کو آسان فرمات کریمہ و بخشائیں برحالِ ما کہ ہستم اسیرے کی ندارین آرین رست فدیہ درست توی آسی آرہ خطا بخشو بس حضرت اللہ مولانا شاہ صاحب زفر شاہ صاحب صلی اللہ ربو نے بڑے اچھے انداز میں حطا فرمات اور خطیب جامعہ مسجد قاری سلطان صاحب انہوں نے بھی اپنی حاضری کو یہاں پر لگایا اللہ تعالی ان کی درجات کو بلند فرمات اللہ تعالی علم میں عمر میں برکت اعطا فرمائے ایسے ازباب و اصحیل ہو کہ صحیح معنوں میں اتنی نمتیب کی خدمت ہو سکے شنیور سے انشاء اللہ تعالی جنگ سے اللہ تعالی ان کی موشکیں افتا فرمائے اولاد کی خوشی صرف سمام حضرات اقناب قاسد کیلئے دلوں میں دلوں فرمائے مولای سلی و سلیم لائمان ابدا علا حبیبکا خیر خلق كلهم هو الہبیب الَّذی ترجع شفاعته لكل غول مقتہم حسن اللہ تعالی خیر خلقی محمد والد و اصحابہ اجمعین برحمت اقناب آمین